سیدہ بلکازم قیسر زیدی مرہوم خدا ان کو چند مصیف پر لائے وہ کہتے تھے کہ کیا دیوان غالب لے کے بیٹھ جاؤ میں صرف غالب کا شیر اوہ دوں گا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اوہ دوں گا سمجھ میں آ جائے گا لہجے کی بات ہے کتنے محقد اشعار ہیں جہاں سلیس اشعاریں مہیں بڑے محقد اشعار بھی ہیں جس میں تعقید ہے تقنیم و تعقیر ہے فارسی کی ترقیبیں ہیں بڑے اشعار تو یہ ہیں کہ اس میں صرف حیق وعست کر دیجئے تو وہ شیر فارسی کرو جانا ہے جراحل تخفہ جراحل تخفہ المعصر مراکعب اس میں آخر میں صرف حیق وعست کر دیجئے پورا شیر غالب کا فارسی کرو جانا ہے تو ایسی شاعری ہو گا سمجھ میں آ جائے گا قرآن مجید کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود سے حل کر لے گا قرآن مجید خود سے حل میں اترا ہے ان کے لہجے میں سنا جائے اور پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے گا اب یہ کون بتائے کہ کس کے لہجے میں اترا ہے یہ تو وہ بتائے گا جس کی براہ راست اللہ سے بات ہو اور یہ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالی سے بات لوگ سمجھتے ہوں نہیں کہ جبرائیل کرتے ہوں جبرائیل کو یہ شرق فاصل میں نہیں کہ وہ بلا فصل و بلا فاصلہ و بلا واسطہ و بلا حجاب رب اکبر سے گفتگو کر سکتا ہے قرآن گواہ ہے حدیث گواہ ہے جبرائیل تو مقام صدرہ پر ٹھائے لگاتی ہے جو ذات گرامی وہاں سے آگے پڑھتی ہے اور مقام قابق حسین و عجنہ تک پہنچتی ہے اس خلوت اللہوت میں جب پذیرائی ہوتی ہے جہاں جبرائیل کا قدم بھی درمیان میں نہیں ہوتا اور وہاں فَأُوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا رب اکبر اپنے بندہ خاص کی طرف جو چاہتا ہے وحی فرماتا ہے یعنی وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تب اس ذات کے رامی سے پوچھیں کہ کس لہجے میں گفتگو ہو گئی اور یہ روایتیں موجود ہیں کہ کس لہجے میں گفتگو ہو گئی یہ روایتیں موجود ہیں آپ کا ذات کے سامنے غالب میں خود بھی پڑھ چکا ہوں گا کہ جب حضور صلو اللہ علیہ وسلم محراج کے بعد تشریف لائے ہیں اور محراج کی روایتیں بیان کی ہیں محراج کی داستان بیان کی ہیں ماجرائے سفر بیان کیا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ بے ای لغت خاطبت ربک یا رسول اللہ اے رسول اللہ آپ سے آپ کے رب نے کس طبان میں خطاب کیا تو فرمایا خاطبنی ربی بے لغت علی ابن ابی موکسے میرے رب نے علی ابن ابی طالب کی زبان میں گھٹو گو گی قرآن کلام خدا کا ہے آخری کلام ہے اور پیغمبر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسل نبوت ختم ہو رہا ہے اس لیے قرآن وہ صحیح پائے جو امانت دارِ اسرارِ ختم نبوت ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بڑا احتمام کرنا پڑے گا اور اسے یقیناً وہی جا کے سمجھنا پڑے گا کہ جو خود بھی امانت دارِ اسرارِ ختم نبوت ہے حضور سے یا تو براہ راست سمجھیں اور یا اُن سے سمجھیں کہ جو لعابِ دہانِ رسول سے پروا چکے اہلِ بیتِ رسول سے سمجھیں رسول و اہلِ بیتِ رسول کو چھوڑ کر قرآن سمجھ میں جو آپ وہاں جا کر سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک آیت قرآن کی نجانے کتنے ابوابِ علم کھول دیتا ہے ایک ایک سورہ نجانے کتنے ابوابِ علم کھول دیتا ہے یہی سورہِ مبارکہِ ناصر ایک طرف اس سورے کو پیش نظر رکھ کر اس عنوان سے کفتگو ہو سکتی ہے جو کسی حد تک میں نے اشارتاً حضرتِ شاکر نے اس کی امام بارکہ ہم نے کفتگو کی کہ جہاں استغفار کا موضوع میں نے پیش کی اسی سورہِ مبارکہ کو سامنے رکھ کر دینِ رحمت کے پہلو پر کفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسا دینِ رحمت ہے کل جس کی طرف اشارہ ہوا کہ رحمتِ اکبر نے اپنے حبیب سے کہا جب تمہیں نصرت و مدد مل جائے جب فتح حاصل ہو جائے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں دین میں داخل ہوں تو پھر کیا کرو رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ اور استغفار کرو یعنی جب لوگ داخل ہو رہے ہیں تو پھر کسی تشدد کا محل نہیں کسی سختی کا محل نہیں نرمی کا برداؤ رکھو رعفت و رحمت و لطف و کرم کا برداؤ رکھو اور یہ برداؤ حضور نے رکھا فجحِ مکہ کا موقع دیکھ لیا مکہ کے لوگوں نے کتنی ہی عذیتیں دیتیں رسول کتنی عذیتیں احانتِ پیغمبر کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے چھوڑ دیا ہوں جسمانی عذیت اخلاقی عذیت حضور کے وہ برخص و خاشاک داکھ دیتی رکو کی حالت میں سجدے کی حالت میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے اور پیغمبر نے اسے پرداشت کیا پھر پیغمبر کے دستِ مبارک پہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ایمان لارہے تھے انہیں کیسی کیسی دردناک عذیتیں دی گئے ہیں کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں حضرتِ آصر حضرتِ سمیہ جو پہلی شہید ہے اسلام اور لوگ شہید ہو گئے ہجرتیں کرنی بڑی مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر حضرت نے خود ہجرت فرمائی وقتا چھوڑ کر مدینہ چلے آئیں اس کے بعد کفار نے مدینہ پر یلغار کا سلسلہ شروع کیا کتنی جنگیں مسلط کی یہ یاد رکھئے گا حضور رحمتِ عالم بلکہ رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک جنگ بھی اپنی طرف سے ابتداء نہیں کی ہر جنگ رفاعی جنگ ہے بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا ہر جو بات جنگیں تاریخوں میں لکھی ہیں کہ یہ ابتدائی تھی اس کے پیچھے بھی اسباب و علل ہے حفاظتِ مسلمین اور حفاظتِ اسلام کی حاضرہ مجبور ہوئے وہ جنگ کرنے پر سازشیں کر دے رہے عذیتیں پہنچاتے رہے جنگیں مسلط کرتے رہے اس کے بعد بھی جب حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں تو کیا آپ نے معاملہ کیا ان کے ساتھ لطف و رحمت و رعفت کا لا تطریب علیکم اليوم انتم الطلقاء تم لوگ سب کے سب آزاد ہو یہ ہے کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انداز میں پھærہ انداز میں دیکھرer priced انڈاز میں انداز میں دیت Goodnight urar تَو žلEd انداز میں قواãрат ہفتار کہ